اللہ Color اللہ Color اللہ Color قاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی كتب بلخصوص محرومیں بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور وڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بلعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ترجمہ زیرنگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب کے پہلے والیوم کے آخری ریڈنگ کے پارٹ پہ جس کا نمبر ہے ففٹی ٹو ریڈنگ پارٹ نمبر ففٹی ٹو اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ہم خدبہ نمبر بیس یہاں پر پڑھڑائیں جا رہے ہیں آغاز بھی کریں گے اور مکمل بھی کر لیں گے اسی نشست میں اور یوں ہم والیوم ون کو مکمل پڑھ کے اور اتمنان کا سانس لیں گے اتمنان اس بات پہ کہ ہم نے بہت کچھ جاننے کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ یہ پہلا والیوم ہے اور ابھی تک کل تھرٹین والیوم آ چکے ہیں ہم ایک کے بعد ایک والیوم پڑھتے جائیں گے خدبہ ٹوئنٹی میں آئیے باقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں لکھا ہے اس خدبے میں غفلت سے بیدار کر رہے ہیں اور اللہ کی جانب تھرکت کرنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں آئیے پہلے عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے وہ بتا دیتیوں سے لے کر اور یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ پہلے مکمل کرتے ہیں انورٹڈ قومہ میں لکھا ہے کہ یقیناً حالات کو تم سے پہلے مرنے والوں نے دیکھ لیا ہے اگر تم بھی دیکھ لیتے تو پریشان و مصدرب ہو جاتے اور بات سننے اور اطاعت کرنے کیلئے تیار ہو جاتے لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی وہ چیزیں تمہارے لیے پسیں ہجاب ہیں اور انقریب یہ پردہ اٹھنے والا ہے بے شک تمہیں سب کچھ دکھایا جا چکا ہے اگر تم نگاہ بینہ رکھتے اگر تم نگاہ بینہ رکھتے ہو اور سب کچھ سنایا جا چکا ہے اور اگر تم سننے والے کان رکھتے ہو اور تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے اور اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہو اور میں بالکل برحق کہہ رہا ہوں کہ عبرتیں تمہارے سامنے کھل کر آ چکی ہیں اور تمہیں اس قدر ڈرائیا جا چکا ہے جو بقدر کافی ہے اور ظاہر ہے کہ آسمانی فرشتوں کے بعد الہی پیغام کو انسان ہی پہنچانے والا ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا خدبہ نمبر بیس کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور آپ آئیے پڑھتے ہیں شرع تفسیر سب سے پہلے ہیڈنگ ہے بہت جلد پردے اٹھا دیے جائیں گے لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس گفتگو کے مطابق تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اطاعت و پروردگار کی بندگی کے ذریعے اپنی کو تاہیوں کا اضالہ کریں اور آئندہ آنے والے خطرناک حالات کے پیش نظر خوف میں رہیں اور گزشتہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کو سازگار بنانے کیلئے ان سے مدد لیں اس گفتگو فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے اگر اپنے مرنے والوں کی طرح تم بھی ان چیزوں کو دیکھتے جو انہوں نے مرنے کے بعد دیکھی ہیں تو گھبرا جاتے اور مسترب ہو جاتے حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے اور یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہوا ساتھ ساتھ اب ہم اس بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں لکھا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کے بعد کے پہلے جمعے میں ارشاد فرمائی اور رسول کافی کی روایت کے مطابق سب سے پہلے لوگوں کو خبردار کیا کہ اپنے پیشواؤں سے خیانت نہیں کرو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور جو تفرقے کا باعث ہیں ان سے پریز کرو پھر آپ علیہ السلام نے اسی معانی کی تاقید کے لیے مسکورہ جملے کو بیان فرمایا امام علیہ السلام کی نظر میں وہ کون سے موضوعات ہیں جن سے ہجابِ چشمِ بصیرت کے ہٹنے اور مرنے کے بعد کے منظر کا مشاہدہ کرنے کے بعد انسان وحشت و استراب میں غرق ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے یہاں پر سوال یا نشان ہے لکھا ہے دشمنوں میں یہ بات زیر بحث ہے لیکن یہ مسلم بات ہے کہ اس حالت میں انسان دو موقعوں پر فکر مند ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ اپنے عمال کے نتائج اپنے سامنے دیکھتا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اس انجام اور بدلے کا جو اس کی راہ تک رہے ہیں مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی گزشتہ کوتائیوں پر افسوس بھی کرتا ہے کہ خدا نے اسے عمر کا جو سرمایہ اور مواقع اسے فراہم کیے تھے ان سے استفادہ کر کے سعادت کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا اور عالمِ ملکوت اور خدا کے جوارِ رحمت میں اپنے لئے جگہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے ان سب مواقع کو ضائع کر دیا اور سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے اور پھر اس گفتگو کو مزید تسلسل دیتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ میں کہ لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے ابھی تک تم سے پوشیدہ ہے لیکن قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے یہاں بریکٹ ملک ہے کہ تم اس وحشت کو بھی دیکھ لوگے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہوا یہاں لیکن تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ جو تم ان سب چیزوں سے غافل ہو اور تم نے دل کو دنیا سے جوڑ لیا ہے اور اپنے مقام کو اس دنیا میں کھو دیا ہے جس کی اس وجہ سے ہے کہ تمہارے اور ان وحشتناک اور خطرناک مقامات کے درمیان پردہ حیل ہے لیکن یہ بات نہ بھولو کہ ان واقعات کے بھولنے سے ان کی نابودی کا سبب نہیں بنتا کیونکہ بہت جلد پردے اٹھ جائیں گے اور تمام چیزوں کا مشاہدہ کرو گے یہ وہ زمانہ ہے کہ نہ وحشت استراب اور جزا و فضا جیمزے این اور فیزے این کام آئے گی اور نہ توبہ کے دروازے کھلیں گے اب یہاں پر سامینے ایک سوال لکھا ہے کہ خدا اسی دنیا اسی دنیا کی روز مرہ زندگی میں ہی کیوں پردوں کو ہٹا نہیں دیتا تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں جواب اس کا یہ ہے کہ آیات قرآنی میں اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر آٹھ ترجمہ انورٹیڈ کومہ کے اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا پھر انہیں ذرابی مولت نہ دی جاتی یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر آٹھ کا یہاں ترجمہ اللہ ہم نے پڑھا لکھا ہے اگر ہجاب ہڑا دیے جائیں اور لوگ قطعی طور پر ان حالات و واقعات کا نظارہ کریں تو اسی دنیا میں ہی ان کی خلاف ورزیوں کا دردناک صلح ملنے کا امکان ہے کیونکہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے جیسا کہ تقاضی کیا گیا ہے کہ اگر فرشتے ظاہری طور پر نازل ہوں اور پیامِ الہی کو انہیں پہنچائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں چنانچہ فرشتے کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان نہیں لائے تو ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور بلا فاصلہ ان کے اوپر عذابِ الہی نازل ہوگا اور اب اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ اس بات کو کہنے دیجئے کہ مرنے کے بعد کے مسائل پر چشم دید مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لے آنا اطاعت و بندگی کی دلیل نہیں ہے یہ حقیقت میں اضطراری ایمان کی طرح ہے بلکل اسی طرح افراد یہاں تک کہ بچے بھی جب آگ کے نزدیک ہاتھ لے جاتے ہیں تو رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اگر گناہوں سے پرہیز کرنے کا طریقہ بھی یہی ہو جائے تو یہ ہرگز تقوی اور خدا کی بندگی کی دلیل نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ما یترحل حجابو بہت جلد پردے ہٹا دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انسان کی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے پھر بھی دنیا کی عمر اور آخری زمانے کا برپا ہونا جلدی گزرنے والے لمحات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے انورٹڈ کومہ ہاں دیکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے کلام کے دوسرے حصے میں ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اگرچہ تم نے موت کے بعد کے احوال اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں لیکن بہت سارے دلائل کے مطابق سب کچھ تمہارے سامنے ہیں اگر دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت بھی کی جا چکی ہے انورٹڈ کومہ کلوز اس بنا پر تمہارے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا اور ہرگز خطہ کے راستے سے معذور نہیں ہو کیونکہ موت کے بعد کے عالم کے واقعات اگرچہ پسے پردہ ہیں مگر ان سے متعلق تم تین طریقوں سے آگاہ ہو پہلا سب سے پہلے اس دنیا کے عبرت انگیز مسائل کے ذریعے سے کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور قدیم شاہی آثار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی قبریں اس دنیا کی ناپائداری کی علامت ہیں ظالم اقوام اور برباد و ستمگر لوگوں کا انجام دیکھ چکے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کوئی طاقت اور قدرت ہے دوسرا دوسری طرف آسمانی کتابوں کی آیات ان حقائق سے پردہ اٹھاتی ہیں اور خدا کے پیغمبروں علیہ السلام کی طرف سے دلائل نقلی بھی موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں اور تیسرا اگر اقل سے کام لیا اور اہل ہدایت میں سے ہو گئے تو دلائل اقلی بھی کم نہیں ہیں یعنی معاد اور مرنے کے بعد میم این الف دال معاد اور مرنے کے بعد کی دنیا خود رہنمائی کرتی ہے اس بنا پر مسکورہ بالا تینوں جملوں میں سے ہر ایک جملہ ان تین دلائل میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہے حص نقل اور اقل ممکن ہے کہ پہلا جملے کا اشارہ حصی و اقلی دلائل کی طرف ہو اس لیے کہ اقلی ادراک کو بھی بصیرت کہا جاتا ہے دوسرا جملہ نقلی دلائل کی طرف اشارہ ہو اور تیسرا جملہ ان تینوں کے تفیل حاصل ہونے والی ہدایت کی طرف اشارہ ہو پھر اس کلام کے آخری حصے کے جملوں میں اس معانی کی تشریح اور تین نقاط کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے سب سے پہلے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبرتیں تمہارے تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں یہ حوادث جنہوں نے پوری تاریخ بشریت کو پور کر رکھا ہے اور انسان نے اپنی مختصر زندگی میں بھی ان کے نمونے دیکھے ہیں ان کا کسی سے پوشیدہ ہونا اور چھپ جانا کوئی معانی نہیں رکھتا یا کہ مزید غور و خوص اور وقت کی ضرورت نہیں ہے فیرون نمرود قیسر و کسرہ جو اپنے اپنے دور میں عجیب شان و شوقت سے حکومت کرتے تھے آج تھوڑی سی مٹی کے علاوہ ان کے کوئی آثار و نشان باقی نہیں ہیں ان کے محل ویران قبرستان خاموش دخت و تاج گرے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہر طرف نمائی ہے ان میں سے ہر ایک اپنی بے زبانی سے موجودہ اور آئندہ نسلوں کو درسے عبرت دیتا ہے شہروں کی ویرانی اور گناہگار اقوام کی آبادیوں اور گوشہ و کنار میں موجود بہادر افراد کے قصے درسے عبرت ہیں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ سافات آیات نمبر سیون تھرٹی سیون اور ون تھرٹی ایٹ ترجمہ کہ اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر صبح کے وقت بھی گزرتے ہو اور رات کو بھی کیا پھر بھی تم اقل نہیں رکھتے یہاں پر سوال یا نشان اور انورٹیڈ کومہ کلوز پھر دوسری جگہ فرماتا ہے انورٹیڈ کومہ کہ وہ کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے اور ذراعتیں اور عالی شان امارتیں اور بعد والی آیت میں مزید فرماتے ہیں جو کہ سورہ دخان کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ہے اور یہاں پہ ٹوئنٹی سیون لکھا ہے ٹوئنٹی سیون اور ساتھ میں لکھا ہے ٹوئنٹی نائن اچھا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر زمین و آسمان کو بھی رونا آیا اور نہ انہیں محلت دی گئی انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا لکھا قرآن کریم اور روایات اس طرح کی خبردار کرنے والی آیات اور گفتگو سے پر ہیں شعراء اور عدیبوں نے بھی اپنے بیانات لقد جاہر تکم جاہر تکم ال عبر ان عبر تنگیز حوادث کو مضبوط اور محصر پیرائے میں پیش کیا ہے اس کی تعبیر سے خوب واضح ہوتا ہے دوسرے نکتے میں مالا فرماتے ہیں انورٹیڈ کومہ اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ یہ نہیں نون ہے چھوٹی اور دھمکایا جانا ممکن ہے کہ تکوینی ہو کہ تاریخ میں گزشتہ لوگوں کی خبریں اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ جن میں کفر و نافرمانی پر سرزنش ہے انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا یہ ہم نے سورہ قمر کی آیت نمبر چار کا ترجمہ پڑا اور ساتھ لکھا ہے کہ تشریعی اور وحی کے طریقے تشریعی اور وحی کے طریقے سے ہو جو کہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے اس ترتیب سے دونوں زبانوں بریکٹ میں لکھا ہے تکوینی و تشریعی سے اتماع میں حجت حاصل ہوا ہے اور کوئی شخص اپنی غفلت اور بے اتنائی میں معذور نہیں ہے اب لکھا ہے تیسرے اور آخرے جملے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے آسمانی رسول و فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز لکھا ہے یہ اشارہ ہے کہ تم کس کے انتظار میں ہو اس انتظار میں ہو کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں اور تم پر آیات الہی کی تلاوت کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زمانے میں بہانہ تلاش کرنے والے کفار کہتے تھے انورٹڈ کومہ کہ اگر آپ صحیح کہتے ہیں تو فرشتوں کو کیوں ہمارے پاس نہیں لاتے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ الفاظ ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر سیون کے جو ہم نے ترجمہ پڑھا پھر انہیں صرف حق کو آشکار کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے پھر بھی اگر ان کے اوپر فرشتے نازل ہو گئے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہیں محلت نہیں دی جائے گی اور عذاب الہی سے نے نابود کیا جائے گا انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا اس بنا پر انسانوں میں کچھ لوگ یعنی انبیاء الہی پیام کو پہچان پہنچ آنے کا ذریعہ ہے جو اللہ کے مقرر فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گئے ہیں مختصرا یہ کہ خداوند عالم نے بہت کافی طریقوں سے اتمام حجت کر دیا ہے مشاہدات حصی جو گزشتہ اقوام کی حالت زار کے بارے میں ہیں ان کے ذریعے اور وحی اور عقل کے طریقے سے بھی کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر فرشتہ نازل نہیں ہوا اور راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی اب آئیے پڑھتے ہیں ایک نکتہ اس میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کی دنیا لکھا ہے کہ یہ بات درست درست ہے کہ ہماری اس دنیا اور مرنے کے بعد کی دنیا کے درمیان ایک زخیم ہجاب حیل ہے اور وہ تاریخ پردے عالم برزخ کے حوادث کو دیکھنے سے مانے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر پردے ہٹا دی جائیں اور امتحان کی بھٹی سردھ ہو جاتی اور تمام کے تمام بحالت مجبوری ناک عالم کے گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان موت کے فرشتے کو دیکھنے کے وقت کیوں خوف میں غرق ہوتا ہے جبکہ اپنے عامال اور ان کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور التماس کی فریاد بلند کرتا ہے اور موت کے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے فرشتوں مجھے چھوڑ دو تاکہ گناہوں سے توبہ کروں اور اپنی کو تحییوں کی تلافی کروں شاید صالح عامال اس مقام کے لئے بجال اور یہاں پہ لکھا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں وہ نیک عمل بجال ہوں جو مجھ سے چھوٹ گئے ہیں انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا لکھا لیکن بہت جلد اس کو منفی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس قسم کے تبدیل ہونے والے دور واپس نہیں آسکتے جیسے بچہ رحم مادر میں واپس نہیں جا سکتا اور وہ پھل جو درخت سے جدہ ہوا اپنی شاق پر دوبارہ لگ نہیں سکتا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے بعض خدبوں میں اس سلسلے میں تفصیلی شرعہ بیان فرمائی ہے یہاں صرف ایک جملے کی طرف ہم اشارہ کریں کیا اور وقت کو کس راستے میں ضائع کیا جو دولت اس نے جمع کی ہے اس کی یاد کرتا ہے یہی دولت ہے جس کی خاطر اس نے نید حرام کی اور حلال و حرام اور مشکوک چیزوں میں فرق پہچان نہ سکا اب جدائی کے وقت یہ ساری دولت وارثوں کے ہاتھ چلی گئی یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ حوالہ ہے نیجل بلاغہ کی خطبہ نمبر ہنڈرڈ این کا حصہ ہے جو ہم نے پڑھا اور آگے آخری پیرگراف پڑھتے ہیں اس خطبہ جو ہم خطبہ نمبر بیس پڑھنے ہیں اس کے حوالے سے جو نکات پڑھنے ہیں اس کا آخری پیرگراف اور اس کتاب کا بھی آخری پیرگراف لکھا ہے کہ جی ہاں یہ بیداری اور آگاہی اور یہ جزو فضہ جیم زی آئین فی زی آئین اور یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد اور موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں لاہی الہی رہبروں نے پرخطر اور پرخوف منازل کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے اگر ہم انہیں سننے والے ہوتے پروردگار نے ہمیں عبرت حاصل کرنے والی آنکھ سننے والے کان اور آگا رہنے والا دل عطا فرمایا تاکہ مرنے سے پہلے اپنی جلد گزرنے والی منزل کے لیے ضروری توشہ تیار کر لیں اور اتمنان قلب کے ساتھ عبدی دنیا کی طرف روانہ ہوں اور پاک و نیکوکار لوگوں کے جوار رحمت میں جگہ پائیں جو کہ بہترین ساتھی اور رفیق ہیں خدا وندہ اس عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں توفیق رحمت فرما آمین یار عب العالمین تو سامین یوں پیج نمبر 558 پر یہ والیوم نمبر 1 جس میں مولا علی علیہ السلام کے بیس خود بات کو ہم تک سمجھانے کے لیے بہت ہی اندہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو ہم پڑھیں اور سمجھ سمجھیں اور یہ تو ابھی ابتدا ہے ہم نے باب علم پر دستک دی ہے بہت کچھ سمجھ میں آنا ابھی شروع ہوا ہے انشاءاللہ ہم جب تک اس پوری نحج البلاغہ کی شرعہ کو پڑھ لیں گے تو ہم یقیناً ہماری زندگیاں سمر جائیں گی سمرنا تو شروع آج صحیح ہو گئی ہیں آپ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے اب میں اس والیوم میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی کجی کمی کو تہی ہوئی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور مولا علی علیہ السلام درگزر فرمائے اور آپ سامعین میری ضرور اصلاح کیجئے گا آپ لوگ کومنٹس میں اصلاح کر دیا کیجئے خدا حافظ فی امان اللہ